قُلْ يَا عبادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقَنَتُوا بِرْرَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظَّرُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اللہ فرماتے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے میرے اُبعدوں کو سمجھا دو جنہوں نے سالی سندگی اللہ کی illusionہ فرمانی کیے جنہوں نے سالی سندگی گناہ کیے جنہوں نے سالی سندگی اللہ کی حکام کو توڑ کر زندگی گودھا لیے جنہوں نے سالی سندگی نماضوں کو چھوڑ کر زندگی گودھا لیے سالی سندگی رمضان کی روزیں جنٹھ بھیگئی سالی سندگی حرام کام کرتے رہے recognizes کام کرتے رہے اگر ہم معافی مانگے تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیارے ہیں ہم معافی مانگنے والے تو بن جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت مونچے دردے کے نبی قدرے ہیں نام سنایا ہے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ سے باتیں کرتے تھے برو باتیں کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے وہ ہی دور پر جاتے تھے اور اللہ سے باتیں کرتے تھے اللہ نے قرآن کریم میں خرمیا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسیٰ تَقْلِیمًا میں موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کہو موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرے ایک مندبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کر لیا کیا سوال کیا؟ اِلَّا اُلَا نَبِينَ میں اس بستی کا سب سے بڑا گُنے گار آدمی دیکھنا چاہتا ہوں کیا سوال کیا؟ میں اس بستی کا سب سے بڑا گُنے گار آدمی دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری بستی میں رہ کر بنا کرنے والا آدمی کون ہے؟ اللہ کی نا فرمانی کرنے والا آدمی کون ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے والا آدمی کون ہے؟ میں اس آدمی کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ فُلا وقت میں فُلا جگہ پر کھڑے رہ جاؤ جو سب سے پہلے آئے گا وہ اس بستی کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا گُنے گار ہے کیا فرمایا؟ وہ اس بستی کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا گُنے گار ہے اب حضرت موسیٰ علی صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ نے جو جگہ بتائی تھی جو وقت بتایا تھا اس وقت پر حضرت موسیٰ علی صلی اللہ علیہ السلام اس جگہ پر پہنچ گئے تو دیکھا کہ ایک باپ اور ایک بیٹا چھوٹا سا بچہ ہے باپ کا ہاتھ پپڑے ہوئے آ رہے ہیں حضرت موسیٰ علی صلی اللہ علیہ السلام نے کس کو دیکھا بھائی؟ ارے بولو باپ اور بیٹے کو اور بتایا کہ جو اس بستی کا گُنے گار کے بارے پر حضرت موسیٰ نے سوال کیا تھا اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ بستی کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا گُنے گار ہے اب حضرت موسیٰ علی صلی اللہ علیہ السلام نے تو دیکھ لیا پوروں دیکھا کہ نہیں دیکھا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پہاڑ پر اللہ سے باتیں کرنے کے لیے اللہ سے کہنے لگے میں تو تیرا نبی ہوں نبی کے بعد ولی کا ادھر دائے اب یہ بتا دے کہ اس پستی کا سب سے بڑا ولی کون ہے اللہ کا نیک بندہ کون ہے کیا کہا اب میں نیک بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کے ولی کو دیکھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں تو نبی ہوں نبی کے بعد مقام کس کا ہے ولی کا مقام ہے تو میں تو ولی کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے فرما ہے میرے نبی بوسا کل جس جگہ پر تم جہاں کھڑے ہوئے تھے وہی پر کھڑے ہو جاؤ جو سب سے پہلے آئے گا وہ اس پستی کا ولی نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا ولی ہے اب حضرت موسیٰ علی صاحب سے مانی گئے بلکہ کہاں گئے نہر پر گئے کہاں گئے وہ لوگ کہاں گئے نہر پر کیوں گزر کرنے کے لیے ساف ستھرے کپڑے پہنے کے لیے اس لیے کہ ملاقات کس سے کرنی ہے ارے برو نے ملاقات کس سے کرنی ہے اللہ کے نیک بندے سے ملاقات کرنی ہے اللہ کے ولی سے ملاقات کرنی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں سوچا کہ یہ تو اللہ کا نیک بندہ اللہ کا ولی اس کو یہ سینے سے لگاؤں گا اس سے مصافح کروں گا اس سے معانقہ کروں گا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے جہاں اللہ نے جگہ بتائی تھی وقت بتائے تھا اس وقت پر اس جگہ پر وہاں پر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں کہ کل جو آدمی آیا تھا وہی آنا ہے کل جو آدمی آیا تھا ہاتھ میں بچے نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے باپ ہے عدد پر سوچنے جائے اس کا ہاتھ چھو اس سے مصامل کرو یہ تو کل سب سے بڑا گونے گار تھا یہ تو کل سب سے بڑا گونے گار تھا پاٹی تھا مجرم تھا اس کا ہاتھ چھو اس سے مصامل کرو اس کو گلے سے گلے لگاؤ اس کو سینے سے لگاؤ لیکن غلط تو ہو نہیں سکتا اس نے یہ بھیجنے بلد پہنے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ سمجھ میں نہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر ادا سے باتیں کرنے کے لئے الہو ناربین سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا معاملہ چوبیس گھنٹے پہلے اس دنیا کا سب سے بڑا گونے گار اور چوبیس گھنٹے بعد اس دنیا کا سب سے بڑا ولی چوبیس گھنٹے میں تو نے کیسے ولی بنا گیا چوبیس گھنٹے پہلے تو سب سے بڑا مجرم شمار ہوتا تھا سب سے بڑا گونے گار شمار ہوتا تھا اب چوبیس گھنٹے بعد تو نے اس کو اپنا ولی کیسے بنایا تو نے اس کو اپنا دوست میں کیسے بنایا اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ میرے نبی موسیٰ اس کے ساتھ کون تھا چھوٹا سا بچہ آپ کو مانوں میں کبھی کبھی چھوٹے بچوں کو بھولنے کی عدد بہت زیادہ ہوتی بہت بھولتے ہیں ماں باپ کو اس کی ہاں میں ہاں ملائے رہتے ہیں بچہ کہتا ہے باپ کہتا ہے یہاں تک کہ کبھی کبھی باپ پریشان ہوگا کہتا ہے بیٹا کب تو اپنا مو مل کرے باز مرتبہ چھوٹے بچے بھولتے بہت زیادہ ہے اب اس کے ہاتھ میں اس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا باپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا تو جب وہ گزر رہا تھا اللہ فرما رہے میرے نبی مسا سنو جب وہ گزر رہا تھا تو راستے میں پہاڑ آیا کیا ہے بھائی پہاڑ تو سمجھت ہو آنگل پردیشان پہاڑ سمجھتے دکھایا پہاڑ اچھا بہت اچھی بات ہے پہاڑ سمجھتے تو پیٹے نے باپ سے سوال کیا ماں ہاں تھا اب پہا جائے یہ کیا ہے اب پہا یہ کیا ہے تو باپ نے بتایا ہاں دا جبل پہاڑ بیٹا یہ پہاڑ تو چھوٹے بچوں پہ بولنے کی عدد زیادہ ہوتی ہے تو کہا اب پہا یہ بہت بھائی کیا پوچھا یہ بہت بھائی تو سمجھتے ہو یعنی بسلنا یہ بہت بھائی ہے تو باپ نے کہا بیٹا بہت بھائی ہے پہاڑ سے بھائی کوئی چیز ہے کیا سوال کیا پہاڑ سے بھائی کوئی چیز ہے اب پہاڑ سے بھائی سے بھائی ہے اس لئے کہ زمین نے پہاڑ کو گودھ میں کیے ہوئے ہیں زمین پہاڑ کا وزن اٹھائے ہوئے ہیں پھر بیٹا نے پوچھا آپ پہاڑ سے بھائی زمین زمین سے بھائی کوئی چیز ہے آپ نے کہا ہاں پہاڑ سے بھائی زمین ہیں اور نے کیا تفاح تھی بیٹے کو زمین سے باری دریئے اس نے زمین کو بھی بھار کر راستے بنا چیز اب پیٹا نے آپ اے پہاڈ سے باری زمین ڈرئیہ دریئے سے باری کوئی چیز ہے کیا سب؟ دریئے سے باری کوئی چیز ہے باپ نے جواب کیا میں دریئے سے دریئے آسمن اس لئے کہ آسمن نے پہاڑ کو بھی سایا دیا زمین کو بھی سایا دیا دریا کو بھی سایا دیا ہوا گیا اب بیٹے نے پوچھا آپ پہاڑ سے باری زمین کو رو پہاڑ سے باری زمین زمین سے باری دریا دریا سے باری آسمان آسمان سے باری کوئی چیز ہے اب پاپ کی آنکھوں میں آسو آئے باپ کی آفوں میں عصو آئے ہیں باپ کو رو رہا ہے جھوٹے بچے کو تو کیا معلوم کہ میرا اپا کیوں ہوگا ہے باپ نے رو دے رو دے کہا ہاں پہاں پہار سے باری زمین ہے زمین سے باری دریاں ہے دریاں سے باری آسمان ہیں آسمان سے باری تنے باب کا گناہ ہے اس لیے زمین پر اللہ کی نفسرخرمانی بہت کی ہے اللہ کو ناراض پہن کیا ہے اللہ کی احکام کو چھوڑا ہے اللہ کی کسی بات کو نہیں مانا ہے اور وہ تو اللہ کی ناثر بانی کرنے والے کام کیے ہیں چھوٹے بچے کو کیا معلوم کہ گناہ کیا چیز ہوتی ہے چھوٹے بچے کو معلوم ہوتا ہے گناہ کیا چیز ہوتی ہے اب بیٹے نے کہا اببائی جان پاہر سے باری سمین برو پاہر سے باری سمین سمین سے باری دریا دریا سے باری آسمان آسمان سے باری آپ کا گناہ آپ کے گناہ سے باری کوئی چیز ہے کیا سوال کیا آپ کے گناہ سے بھاری کوئی چیز ہے باپ نے روتے روچے کہا ماں بیٹا میرے گناہ سے بھاری میرے خدا کی رحمت ہے میرے گناہ سے بھاری میرے خدا کی مغفیرت ہے اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ اس کا یہ جواب مجھے اتنا پسند آیا کہ اس نے میری رحمت پر بھروسہ کر لیا میں نے اس کو اپنا ولی بنا دیا تو میرے پیاروں جو خدا کی رحمت پر بھروسہ کر جائے اللہ اس کو اپنا ولی بنائے جو اللہ سے معافی مانگ لے اللہ اس کو کیسا ولی بنائے اور قرآن میں اسی آئیت میں فرمایا اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں اور تم اس سے معافی مانگو گے میں تمہارے تمام مرام میں معاف کروں گا انہو ہوا الغفور الرحیم اللہ فرماتے ہیں مجھ سے بڑھ کر معاف کرنے والا کوئی نہیں مجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں تاش دیکھ لو میرے کہیں دوستو کے لئے ہیں فرماتے ہو تو